اسلام علیکم جو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میری آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے میتھی آلو ویلکم ڈو مائی چینل کو کھوکنگ ڈو مائی پیشن ڈوٹ فرگیٹ ڈو سبسکرائب مائی چینل آپ میری چینل کو کھوکنگ ڈو شباب کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں تو آئیے جلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف جہاں پہ میں نے آدھا کپ کے قریب آئل لے لیا تھا اور ایک دھلی ہوئی پتیلی ویسلی یوز کی ہے اور اس میں میں نے جو ہے وہ تین عدد میڈیم سائز کی پیاس چاپ کر کے ڈالے ہیں ان کو کورلن برام ہونے تک فرائی کرنا ہے بہت ایزی ریسپی ہے اور بہت مزیدار مجھے بہت پسند ہے پرسنلی میتھی کی خوشپو مجھے بہت پسند ہے یہاں پہ جیسے ہی ہی تھوڑے سے سوتے ہوئے پیاس تو میں نے ون ٹیبل اسپون کے قریب اس میں میں نے زیرہ شامل کیا اور زیرہ شامل کرنے کے بعد میں نے اس میں لہسن ادھرک کا پیسٹ ون ٹیبل اسپون کے قریب ایٹ کیا اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ اور روپیاز جو ہیں ہمارے گولڈن براؤن ہو جائیں مزید اور اس کو ہلکی آنچ پہ ہی ہم نے لو فلیم پہ ہی کرنا ہے اور یہاں پہ میں نے بڑے سائز کا ٹیمارٹر بہت بگ سائز کا ٹیمارٹر تھا وہ میں نے یہاں پہ شامل کر دیا اب ان چیزوں کو اچھے طریقے سے سواتے کرنا ہے پکانا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے سپائسز بھی شامل کریں گے میں نے ہاپ ٹیبل اسپون کے قریب حلدی ایٹ کیا اس میں اور پھر اس کے بعد میں یہاں پہ ایٹ کروں گی ون ٹیبل اسپون کے قریب لال میرچ پاوڈر لال میرچ پاوڈر ایٹ کرنے کے بعد نمک ہز بھی زائقہ آپ ایٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ون ایلا ہاپ ٹیبل اسپون لیا ہے اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے اور کٹی ہوئی لال میرچ میں نے آدھی چمچے سے کم شامل کریں گے اس میں اچھے طریقے سے آپ مسالہ بھونیں کہ ٹیمارٹر اور پیاز مسالے کے اندر مکس ہو جائیں اور ساتھ ہی دور سا پانی شامل کیا تاکہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ پک جائیں تمام سپائسز اور تمام جو انگیڈینٹس ہیں وہ تمام چیزیں پک جائیں ان کو تقریباً لو فلیم پہ میں نے فیفٹین منٹس تک مسالہ بھونا جب تک اوائل اوپر نہیں آگیا یہاں پہ اوائل اوپر آنے کے بعد میں نے اس سیائز کے آلو کٹ کر لی ہوئے تھے دو تین ادد میں نے آلو لیے تھے یہاں پہ ان کو اچھے سے مسالے میں مکس کروں گی اور ان میں پانی ایٹ کر کے ان کو گھلنے کے لیے میں رکھ دوں گی بہت جلدی کل جائیں گے اگر اچھے آپ کے آلو ہوں گے اور اگر پرانا آلو ہوتا ہے تو وہ ٹائم لگا لیتا ہے گھلنے میں یہاں تک کہ وہ گھلتا بھی نہیں ہے یہاں پہ میں نے پانی ایٹ کیا جتنا آپ کو لگے سا ہی آپ اتنا ایٹ کر سکتی ہیں میں نے یہاں پہ تقریباً تین گھپ کے قریب پانی ایٹ کیا تھا اور ان کو ہلکی آج پر ڈھک کر آلو گھلنے تک کے لیے میں نے چھوڑ دیا یہاں پہ ہمارے آلو جو تھے وہ آل موسٹ گھل چکے تھے میں نے ان کو دھوڑ دیر کے لیے اور جو ہے وہ بھونا اور چیک کیا تو آل موسٹ گھل چکے تھے میں نے اس میں میتھی جو تھی میری ون کیجی کے قریب میتھی چاپڈ ہوئی اور اچھے سے کٹی وی دھولی وی میتھی میں نے اس میں شامل کی اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کی آلو اور مسالے کے ساتھ اور ہلکی آج پر ہم اس کو پکانے کے لیے رکھ دیں گے پانی کی نید نہیں ہوتی ہے کیونکہ پانی یہ چھوڑتی ہے میتھی اپنا پھر بھی میں نے ہاف کپ کے قریب اس میں پانی شامل کیا ہے اور اس کو ہلکی آج پکانے کے لیے رکھ دیں تقریباً پانس سے چھ منٹ میں سالن ڈریڈی ہو گیا تھا اس کے بعد اور تھوڑا زم میں نے پتلا شوروٹ آئے پرکھا تھا تو روڈی کے ساتھ بہت مزے کا لگتا ہے پھرکل سوکھا نہیں میں نے میتھی آلو بنایا تھا تھوڑا گری بھی پالا یہ ایسے بن گئی تھی ہماری ریسپی اور امید ہے آپ کو میری ریسپی بہت اچھی لگی ہو گیا بہت آسان ہے آپ ازیلی آرام سے بنا سکتی ہیں میرے بتانے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو مشکل نہ لگے میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے میری ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ